اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ملک کی حالت اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ آپ کے سفارتکاروں کو جو مرات ملتی ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے لیکن دوسری طرف حکومت پاکستان نے جشن ازادی کے لیے کتنا پیسہ مختص کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور کیوں کیا اس کی کیا وجہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے احساس رانہ سناؤلہ صاحب نے موزیز عدلیہ کے حوالے سے کچھ کہا ہے ایک پروگرام کے اندر پرائم میسٹر صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ گلہ شکوا کیا ہے اداروں سے اور اس کے احساس عمران خان کے ون پیج کے اوپر شکایت کرنے والے ابھی ون امبریلا کے نیچے آگئے ہیں ایک چھتری کے نیچے آگئے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے ڈالر کے حوالے سے کے الیکٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کافی خبریں ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر اچھا سب سے پہلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ملک کے معوشی حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ایک ایک روپیہ بچانے کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف حکومت نے منسٹری آف انفارمیشن کو سات سو پچاس ملین روپے دینے کا اعلان کیا ہے کہ جو جشن ازادی کی تقریبات آئیں گی اس میں آپ جشن بنائیں تقریبات کریں ان کے اوپر خرچ کریں کیا اس وقت ہم یہ افورڈ کر سک سکتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مہدرمہ اورنگزیب مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک میٹنگ بھی ہو رہی تھی اس میں بھی یہ کچھ ڈسکس ہو رہا تھا اب پرابلم یہ ہے کہ حالت آپ کی اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے جو بیرونے ملک سفارتکار ہوتے ہیں ان کی مرات کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں تو اس ساتھ تک ہمارے حالات ٹائٹ ہیں اس ساتھ تک ہمارے حالات پتلیں کیا اس موقع کے اوپر ہم قوم کا پچھتر کروڑ روپیا اس طرح ضائع کر سکتے ہیں کہ جناب جیشن منانے کے اوپر ہم ضائع کردیں ہاں پرائیوٹلی کوئی انڈویجیلی کرنا چاہتا ہے اربون روپے خرچ کرنا چاہتا ہے کرے لیکن کیا ٹیکس پیئرز کی یہ منی اس وقت اس طرح خرچ کرنی چاہیے اب اس کی ایک بڑی وجہ کیوں ہے یہ خرچ کرنا کیوں چاہ رہے اب عمران خان نے جو امریکن رجیم چینج کا بیانیاں بنا دیا ہے اس سے ان کو بڑا خطر انہوں نے اپنی حبل وطنی کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی تقریبات کرنی ہے اس طرح شوک کرنا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہے جشن ازادی ہے جی آپ کو یقینا ہوگی آپ کو خوشی مجھے اس میں کوئی چک نہیں ہے لیکن اپنی جیب سے پیسہ لگائیں دین زرداری صاحب دس کروڑ پیا کس چیز کیوں ان کو کمی ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میاں صاحب جشن ازادی کے لیے بیس کروڑ پیا دے دیں بلاول صاحب اپنے بینک اکاؤنٹ سے کوئی پی اور مینائی جشن ازادی جتنی مرضی بنائیں دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ڈالر گزشتہ ٹین ورکنگ ڈیز کے دوران تقریباً 32 روپے مہنگا ہو چکا ہے آلموس 240 کے قریب پہنچ چکا ہے کرنسی ہماری نیچے جا رہی ہے ایکانومی کی ہماری حالت یہ ہے کہ روا برس یہ جو فنینشل یئر 2022 اس کے اندر آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ جناب چار سالہ تاریخ کی ہائیت سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے اور غالباً آلموس 18 م ملین ڈالر کے قریب پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نیپرا ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے کے الیکٹرک کو کہ وہ اپنے جو بجلی کا ٹیریف ہے اس میں 11 روپے سے زیادہ اضافہ کر دیں اب وہاں پہ جو کے الیکٹرک کے سارفین ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں کچھ باتیں کیے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے ذرا سنان چاہتے ہوں بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لادلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے وزیراعظم نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پر ناہل کر دیا گیا جبکہ لادلے کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور آٹھ سال سے فیصلہ نہیں آیا فورن فنڈنگ کیس رکوانے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں نو رٹ پٹیشنز ہوئیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پچاس ایڈجرمنٹس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور بھی ذکر کر رہے ہیں وہ ٹویٹ کے اندر اب یہ وہ کس سے گلہ کر رہے ہیں کس کا لادلہ ہے وہ کس کی طرف اشارے کر رہے ہیں دیکھیں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں یہ اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف جس قسم کی انہوں نے کمپین چلائی وہ آپ کو بھی پتا ہے اب ایک کمیٹی بھی بنا دی کہ عدلیہ کے جو اختیارات ہیں اس کا ہمجائزہ لیں گے ان میں ردو بدل کریں گے کیوں ردو بدل کریں گے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو حالیہ فیصلہ آیا وہ ان کو پسند نہیں آیا تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے اس کے ساتھ رانہ سناؤلہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام کے اندر آج کیا بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جو ججز ہیں ان کی اپنی فیملیاں پی ٹی آئی کے ان میں جاتی ہیں جلسوں میں جاتی ہیں اس قسم کی انہوں نے کوئی بات کی انہوں نے کہا ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے لیکن ہم دکھانا نہیں چاہتے تو ہی نے عدالت ہو جائے گی تو یہ کھل کے عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہیں گزشتہ روز قومی اسیمبلی کے اندر جب بلوچستان کے اندر حالت یہ ہے بارشوں سے سو سے زیادہ لوگوں کی علاقتیں ہو چکی ہیں ساؤتھ پنجاب میں بڑے پیمانے کے اوپر تباہی آئی بھی ہے بارشوں سے اس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے لادلے کا ذکر ہے ججوں کا ذکر ہے ان ساری چیزوں کا ذکر ہے عمران خان کا ذکر ہے اس کے اوپر چڑھائی کی بھی ہے سیاس حکومت لے لی گئی آل دو کہ یہ الیکشنز تو یہ ویسے ہار چکے تھے حکومت کے اوپر تو یہ قابض تھے پر اینیوے یہ اس وقت صورتحال ہے کہ اس کا کسی کو اثر نہیں ہے اور کسی کو ان ساری صورتحال کا لیکن ان کو خیال یہ ہے کہ لادلہ جو ہے اس کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے تو یہ کس سے گلے شکوے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیوں لادلے کا خیال رکھا ہے لادلے تو اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ ہیں اور آپ آپ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو لے کے آئے لیکن یہاں پہ یہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ عمران خان کی مدد کر رہی ہے حالانکہ جو حقیقت ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے حکومت میں آنے سے پہلے بار بار سیولین بالا دستی کی نعرے لگتے تھے سیولین بالا دستی کی باتیں ہوتی تھی اب رانہ سناولہ صاحب نے وہاں پہ یہ بات بھی کی ہے کہ آرم خود اس کو ختم کرے یا جو کچھ بھی اس کا فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرے اور معاملات کو سینیارٹی کے معاملے کے اوپر دیکھ کے رکھا جائے اس سے پہلے خواج آصف صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں کہ آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ فوج خود حل کر لیا کرے تو اب وہ سیولین بالا دستی کی در گئی اب وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دیو کا بیانی آیا جو ہی حکومت میں آئے ہیں اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو لگانے کا اختیار بھی فوج کے حوالے کر دیا جائے وہ اختیار بھی وزیراعظم سے لے لیا جائے اگر اور بھی کوئی مسئلہ ہے ان کی ملازمت میں توسیح کر دی ہیں جو کچھ کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے یا ختم کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بھی فوج خود کرے تو یہ ہے جناب ان کی سیولین بالا دستی جو ووٹ کے عزت کے بیانیے سے شروع ہوئی تھی اور وہ آرمی چیف کی ملازمت میں توسیح یا پھر نئے آرمی چیف کی تائناتی کے اوپر جو ان کا بیانی آپ سامنے آرہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اور سیولین بالا دستی کا بیانیاں کدھر جا چکا ہے اچھا ایک اور خبر جو سامانیوز نے بریک کی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے جو مرکزی رہنما ہیں عساق ڈار صاحب انہوں نے وطن واپسی جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے جس دن پنجاب میں یہ لوگ الیکشن آ رہے تھے نا اس دن میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اس ٹویٹ میں میں نے کہا تھا کہ صرف یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ عساق ڈار صاحب کو ڈاکٹروں نے واپس آنے کی ا عبریں آئیں تھی تو صرف میں نے یاد کروایا تھا وہ اسی لیے یاد کروایا تھا کہ آگے جو حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب آئیں گے جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے انہوں نے آ کے تو پھسنا ہے اور ساتھ میاں صاحب کی جو واپسی کی باتیں ہو رہی تھی مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ بھی اس طرح واپس آئیں گے لیکن اب یہ اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے مقدمیں ختم کر دیں ان کی سزائیں معاف کر دیں نہیں تو ملک میں خانہ جنگی ہو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تین سالوں میں آپ نے کیا کر لی ہے اس بیانیے کے اوپر آپ پورا کمپین چلاتے رہے ہیں اس بیانیے کے اوپر پورا آپ نے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتجاجی مہم چلائی سب لوگ کی کٹھے ہوئے لیکن پھر بھی عوام آپ کے پیچھے نہیں نکلی عوام نے اس طریقے سے آپ کو سپورٹ نہیں دی اچھا ایک اور چیز ہے کہ عمران خان کے ایک پیج کے اوپر لادلے کی بات کر رہے ہیں نا ایک پیج کے اوپر یہ بار بار گلہ کرتے تھے کہ جی عمران خ عمران خان کا اداروں کے ساتھ ایک پیج ہے اس ایک پیج کے ان کو بڑی فکر تھی لیکن آج مریم بی بی آئیں تو انہوں نے ایک چھتری اٹھائی تھی اس کے اوپر مارخور لکھا ہوا تھا تو کیا وہ یہ پیغام دے رہی تھیں کہ ہم ایک پیج سے بھی آگے نکل گئے ہم تو ایک چھتری کے نیچے آگے ہیں ہم اور مارخور مارخور آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی کا نشان ہے اب آئی ایس آئی کی چھتری تو نہیں ہوگی کیا پتا کسی نے ایسی اس کے اوپر نشان لگا دی اوپ لیکن سمبولیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ مارخور کی چھتری اٹھا کے پھر رہی ہیں تو کیا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ ایک چھتری کے تلے آگے ہیں ایک پیج پہ ان کو اتراز تھا لیکن ایک چھتری کے نیچے وہ اکٹے ہوگئے ہیں لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی آئی ایس آئی کی کوئی آفیشل چھتری تو نہیں ہے یہ تو دوسرے بندے نے مارخور کا سائن لگایا ہوتا ہے لیکن سمبولیکلی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اس لئے کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ برس قبل ایک بین القوامی نشریاتی ادارے کے اوپر ایک ڈاکومنٹری چلی اس ڈاکومنٹری کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے انہوں نے انٹریو کیے اس میں وہ ایک شخص کا انٹریو کر رہے تھے اور وہ انٹریو کرنے والے سے انہوں نے پوچھا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے اداروں کی مداخلت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو وہ بتا رہا اس نے کہا کہ جی وہاں پہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ بھی آتے ہیں وہ ٹریننگ کراتے ہیں وہ ادایات دیتے ہیں تو مطلب بلکل ہمارے اداروں کے خلاف وہ اتنا سے ڈاکومنٹری تھی تو میں وہ دیکھتا رہا تو اس سے وہ پریزنٹر نے پوچھا اس بندے سے جو یہ بندہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جناب یہ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ وہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں تو انہوں نے کہا وہ بندہ آگے سے کیا کہتا ہے اور یہ بین القومی نشریاتی ادارے پہ چلا وہ کہتا کہ ان کے یونی فرم دیکھ کے مجھے پتا چل گیا کہ جناب یہ وہ جو ہیں آئی ایس آئی کے لوگ ہیں تو میں نے پھر اس کے اوپر باقاعدہ اوفیشل کمپلین کی اس ادارے کو ایمیل لکھی اس کا مجھے جواب بھی آیا میں نے وہ ایمیل ان کو لکھی باقاعدہ کمپلین کی میں نے کہا کہ آپ ڈاکومنٹری بنائیں آپ کا حق ہے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دنیا کی کون سی سیکرٹ سرویس ہے دنیا کی کون سی انٹیلیجنس ہے جس کے جو اپریٹیوز ہوتے ہیں جس کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ یونی فرم پہن کے پھرتے ہیں جن کو لوگ یونی فرم سے پچان لیتے ہیں کہ جناب یہ آئی ایس آئی کے ہیں یہ راہ کے ہیں یہ سی آئی اے کے ہیں خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کا تو ہلیا ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پچان نہیں سکتا تو یہ کہ آپ بچگانہ سی آپ نے بات کی اور اس بندے کو آپ نے اتنا محتبر بنا کے پوری ڈاکومنٹری کے اندر اس کا انٹریو چلا دیا تو اس کے اوپر میں نے باقاعدہ طور پر کمپلین کی تھی اور لکھا تھا کہ جناب یہ خود بھی آپ بھی تو دیکھیں سرا کوئی تھوڑا سا تو خیال کریں اچھا آپ مجھ پتہ ہے کہ پاکستان کے ادارے آپ کو پسند نہیں ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اداروں سے تکلیف ہے اینیوے تو اسی طرح یہ جو اب چھتری ہے یہ پتہ نہیں کس نے دی ہے مریم بی بی کو لیکن اب یہ ایک چھتری کے نیچے آگئے ہیں مریم بی بی اور مارکھور کی چھتری کے نیچے آگئی ہیں وہ یہ پریغام دے رہی ہیں کہ میرے پیچھے اب جو ہے نا وہ کہندہ نے میرے پیچھے نے وہ ایک اس طرح کا گ کہنا بھی ہے میں وہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ان کی سپورٹ حاصل ہے لیکن اگین یہ ایک لائٹر موڈ میں میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی اوفیشل چھتری تو نہیں ہے لیکن سمبولک چھتری ہے جس کے نیچے وہ آ چکے ہیں کیوں آ چکے ہیں اس میں بڑا ہی حالی عرصے میں بہت ساری بیعث بھی ہوتی رہی ہے بہت ساری باتیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن سب سے تشویشناک اس وقت جو صورتحال ہے دولر اوپر جا رہا ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے ڈالر کو پکڑنے وال روپیہ کی قدر میں مسلسل گھراوٹ آ رہی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور اس وقت ایل سیز کھولنے کے لیے ڈالر نہیں ہے ملک کے اندر اور بلیک مارکٹ کے اندر تو ڈالر مل بھی نہیں رہا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا جو اوپن مارکٹ ہے وہاں پہ ڈالر بڑا مہنگا بک رہا ہے بڑا مہنگا لوگ خرید رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے پاہر سے چیزیں منگوانی ہیں ہماری اکانومی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیکسٹائل کے اندر بھی ہے کیمیکلز امپورٹ ہوتے ہیں یان امپورٹ ہوتی ہے دیگر چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں کھیلوں کے سامان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں دیگر بھی بہت ساری ایسی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کرتی ہے اس میں کچھ چیزوں کے لیے ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں منگوانی پڑتی ہیں تو بڑی اس حوالے سے پریشان کن صورتحال ہے اور سمجھ نہیں آرہا کہ ہماری ایکانومی جاری کس طرف ہے تجربہ کار جن کو یہ ایکانومی دی گئی تھی تین چار ماہ پہلے انہوں نے تین چار مہینے کے اندر پاکستان کی جو حالت کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور دوسری طرف ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہے یہ عدالت کے خلاف کمیٹیاں بنا رہے ہیں یہ عدالت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں یہ عدالت کے حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں یہ عدالت کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات دے رہے ہیں اور بڑے بڑے سینئر رہنمائی ان کے دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پوچھ رہے ہیں سوال کہ عمران خان ابھی لادلہ ہے بھائی لادلے تو آپ ہیں آپ کے حوالے سب کچھ کیا گیا اب آپ نے اس عوام کے ساتھ جو لادیاں لگائی ہیں تین مہینوں میں یہ لادیاں کبھی بھولے گی نہیں پاکستان کی عوام کہ کیا کیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ پٹرول سے لے کے بجلی کی قیمت ہر چیز مطلب کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قیمت آپ نے نہیں بڑھائی اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ملکی خودمختاری کی حالت آپ لوگوں نے یہ کر دی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ وہ جو آزاد خارجہ پولیسی کے لیے آپ مجاہد باہر بیجتے ہیں آپ کے سفارتکار ان سفارتکاروں کو جو تنخائیں اور مرات ملتی ہیں اس پر ٹیکس لگاؤ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر پہلے سرکاری افسروں کی تنخاؤں میں اضافہ کا اعلان اس طرح کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے اجازت ہو گیا تو ہمارے مطلب ملک کے جو سرکاری افسران ہیں اس میں فوج بھی آتی ہے اس میں دیگر میک میں بھی آتے ہیں ان کی تنخاؤں میں کمی ہوگی یا ان کی تنخاؤں میں اضافہ ہوگا اس کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کرتا ہے تو پھر کدھر کی ہم پاور کدھر کی ہم جوری طاقت کدھر کے ہم انڈیپینڈنٹ ملک تو یہ حالت ہماری اس وقت ہو چکی ہے تو یہ تفصیلات تھیں جناب کچھ سٹوریز تھیں بڑی امپورٹنٹ جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے باقی نون لیگ اور شین لیگ یہ دو نام یاد رکھیں یہ بڑا اختلاف ایک ابر کے سامنے آ رہا ہے اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ شین لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نون لیگ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے حمزہ صاحب کے اوپر شہباز شریف صاحب کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی تھوڑا سا پریشر فیل کر رہے ہیں اور وہ کبھی کہہ رہے ہیں میرے دل میں بڑی باتیں ہیں اور کبھی وہ لادلے پن کا گلا شکوہ کرتے ہیں بھائی آپ حکومت میں ہیں آپ گلے شکوے نہ کریں آپ بتائیں آپ کو کیا مسائل ہیں کس نے آپ کو زبردستی اقتدار دیا تو یہ تھوڑی سی خبریں ہیں لیکن یہ جو نون اور شین والا مسئلہ ہے کوشش ہوگی کہ آگلی ویڈیو کے اندر اس سوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرو اور کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ